بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات کیا حال بیٹا آپ سب ٹھیک ہیں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سب خیر و عفیت کے ساتھ ہوں گے تو جماعت سوم کی اسلامیات کی کتاب ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم نے اس کا سبق پڑھاتا پروسیوں اور ساتھیوں کے ساتھ اچھے تعلقات اور اس کے ہم نے کچھ سوالات بھی کیا تھے آج ہم اس کے بقیہ سوالات کی طرف چلتے ہیں تو کرتے ہیں ہمارے آج کے سوالات جی پیارے بچوں صفحہ نمبر چھپن سے ہم نے مخصر سوالات مکمل کر لیا تھے آج ہم اس کا سوال نمبر دو کرنا جا رہے ہیں کہ زخیرہ الفاظ کے مدد سے خالی جگہ پر کیجئے کچھ الفاظ دیئے گئے ہیں اور نیچے کچھ سوالات لکھے ہوئے ہیں جملے لکھے ہوئے ہیں جن میں سپیس دی گئی ہے تو یہ جو سوالات ہیں جو الفاظ اوپر موجود ہیں ان کو ہم نے یہاں سے اٹھا کر ادھر لکھنا ہے جو صحیح جگہ ہوگی اس کی مناسب ٹھیک ہے جملے کے لحاظ کے ساتھ زخیرہ الفاظ میں سب سے پہلے موجود مشورہ اس کے بعد ساتھیوں اور اس کے بعد حقوق نمبر ایک سلام پروسیوں کے ڈیش کی بار بار تقید کی گئی ہے سلام پروسیوں کے کس چیز کی تقید کی گئی ہے حقوق کی تو یہاں پر ہم کیا لکھیں گے حقوق تو جی عزیز طلاب آتالے بات ہم نے یہاں پر نفذی کا حقوق آگے ہیں نمبر دو انسان کو معاشرے میں دوستوں اور ڈیش کی اثر ضرورت ہوتی ہے دوستوں اور کس کی ساتھیوں کی یہاں پر نفذ کیا لکھے گیا ہم ساتھیوں ٹھیک ہے جی یہاں پر ہم نے کیا لکھا ساتھیوں آگے ہے جی نمبر تین دوستوں اور ساتھیوں کو اچھے کام کرنے اور برے کام کرنے کا دینا چاہیے برے کام نہ کرنے کا یہاں پر نفذ آئے گا نہ کرنے کا ٹھیک ہے نہ کرنے کا ٹھیک ہے تو دوستوں اور ساتھیوں کو اچھے کام کرنے اور برے کام نہ کرنے کا ڈیش دینا چاہیے مشورہ دینا چاہیے کیا دینا چاہیے مشورہ یہاں پر نفذ کیا لکھیں گے مشورہ ٹھیک ہے جی آگے ہے جی نمبر تین درست جواب کی دائرہ لگائیے جواب لکھے گئے نیچے جملے کے اور ان میں سے جو صحیح جواب اس پر ہم نے نشان لگانا ہے سرکل کرنا اس کو تو نمبر ایک پہ ہے مصیبت کے وقت ہماری مدد کے لیے سب سے پہلے پہنچتے ہیں رشتہ دا پروسی یا دوست بالکل جو ہمارے قریب ہوں گے پروسی ہمارے وہی آئیں گے تو نمبر بے کو جو دوسرا ہے اس کو ہم یہاں پہ سرکل کر رہے ہیں جو کہ جواب درست ہے آگیا جی نمبر دو مل جل کا رہنے سے بڑھتی یہ کیا محبت نفرت یا دشمنی بلکل مل جل کر رہنے سے محبت بڑھتی ہے تو یہاں پر ہم عریف کو سرکل کر رہیں گے ٹھیک ہے جی آگے جی نمبر تین اسلام ہمیں اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ کس قسم کے برطاؤں کا سبق دیتا ہے محبت تو بائیچارے کا لڑائی اور جگڑے کا ایک دوسرے سے دور رہنے کا نہیں جی بلکل اسلام کہتا ہے کہ بائیچارے اور محبت کے ساتھ رہنا چاہیے تو نمبر ایک کو ہم سرکل کریں گے یہاں پر علیف کو ٹھیک ہے جو کہ بلکل درست جواب ہے تو یہ تھا آپ کا صفحہ نمبر چھپن اور یہ تھا ہمارے آج کے سوالات جوابات کو چلتی ہے ہماری ڈائری کی طرف جو کہ آپ کو ابھی دکھاتی ہیں جی پیارے بچوں جماع سوم عنوان پڑوسیوں اور ساتھیوں کے ساتھ اچھے تعلقات سوال نمبر دو تھا زخیرہ الفاظ کے مدد سے خالی جگہ پر کیجئے زخیرہ الفاظ نیچے لکھے گئے ہیں مشورہ ساتھیوں اور حقوق تو جو پیدی خالی جگہ ہے وہاں پر حقوق آئے گا تو دوسری خالی جگہ وہاں پر لفظ ساتھیوں آئے گا اور جو تیسری خالی جگہ ہے وہاں پر لفظ مشورہ آئے گا ٹھیک ہے اور جو درست جواب کو یہ دہرہ لگانا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ہم نے آپ کی بک کے اوپر وہ نشانات بھی لگا دیئے گئے ہیں نیچے آپ کی دہری ہے اسلامیات صفحہ نمبر چھپن سوال نمبر دو اور تین کتاب کا کام کریں پلاس یاد کریں بک ورک ہے اس کو آپ نے بک ورک لکھنا بھی ہے بک کے اوپر اس کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے ٹھیک ہے خوب محنت کے ساتھ پڑھئے اور اپنی صحت کا خیال رکھئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ